السلام علیکم دوستو میں آپ کا مزبان محمد یوسف غوری دوستو ہم اس ٹیم پر بوستان ریلوے جنکشن پر مجود ہیں اور آج ہم آپ کو ایک بار پھر بوستان ریلوے جنکشن کا وزٹ کراتے ہیں اور یہاں پر نیرو گیج کی پرانی کوچس اور میرے بیک سیٹ پر کرومائٹ کا لوڈنگ ان لوڈنگ کا سسٹم دکھاتے ہیں کیونکہ پہلے بھی میں بوستان ریلوے جنکشن کو کور کر چکا ہوں لیکن کافی دنوں کے بعد آج پھر میں آیا ہوں بوستان ریلوے جنکشن یہاں پر آپ کو میں نیرو گیج کی ورکنگ کس طرح ہوا کرتی تھی اور نیرو گیج کوچس جو یہاں پر کھڑی ہوئی ہے کافی سالوں سے وہ اس کا بھی ہم وزٹ کراتے ہیں اور یہاں سے جو بوستان جنکشن سے جو یوب کانمی ترزئی کانائی بابا اس طرف کی طرف جو ٹرین چلا کرتی تھی وہ ہم ٹریک بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہاں سے بہت پہلے کئی سال پہلے یہاں پر ہرنائی سیکشن کا بھی یہاں سے راستہ ہوا کرتا تھا لیکن وہ تو خیر مٹ گیا اس کے بعد یہاں سے زوب کانائی بابا اور کانمی ترزئی اس اسٹیشن پر ٹرین چلا کرتی تھی وہ بھی کرومائیٹ مطلب کاروباری لحاظ سے یہاں پر گوڈ سٹرین کی ورکنگ ہوا کرتی تھی چلیں آپ کو وزٹ کراتے ہیں اور میرے پیچھے ہے بوستان ریلوے جنکشن کی بیلڈنگ اب ہم آپ کو زوب کی طرف جو لائن جاری ہے وہاں کا وزٹ کراتے ہیں آپ کو دوستو یہ ہے پوائنٹ سسٹم جو آپ کا یوب اور نائی کانمی ترزئی کی طرف آپ اور ڈاؤن کا سسٹم یہ چلا کرتا تھا دیکھ سکتے ہیں سٹارٹرز میں لکھا ہوا ہے ہوم ڈاؤن سٹارٹر تو یہ سارا سسٹم یہاں پر بنا ہوا ہے خیر آپ یہ سسٹم باہل نہیں کیونکہ یہاں پر وہ ٹریک ہی ختم ہو چکا ہے تو چلتے ہیں آپ کو اب وہ لائن کی طرف لے کر چلتے ہیں دوستو ہم جا رہے ہیں اب نیچے ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے جہاں پہ گوڈ سے ان کی ورکنگ ہوا کرتی تھی وہ بالکل نیچے بنا ہوا ہے اور یہ پلیٹ فارم بعد میں بنایا گیا تھا جس پر ہم چل رہے ہیں دوستو یہ ہے بورڈ سٹیشن کا جو کہ جو بھرنائی سیڈ کی طرف لگا ہوا ہے اور بتاتا چلوں جو اس طرف ہے یہ چمن سیڈ ہے اب ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں جو بھرنائی سیکشن کی طرف جو لائن جا رہی ہے اس طرف فارم جو ہے آپ کو لے کر جا رہے ہیں دوستو یہ ٹریک جو ہے تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہاں پر یہ پلیٹ فارم پہلے جب ورکنگ ہوا کرتی تھی نیرو گیج کی تو یہاں پر ٹرین کھڑا ہوا کرتی تھی اور یہ جو پر آپ کو لین نظر آ رہی ہے یہاں پر کرومائیٹ کی لوڈنگ ان لوڈنگ ہوا کرتی تھی اور یہ کہ پوائنٹ لگا ہوا ہے جہاں پر یہ کانٹا بناتے تھے پوائنٹس میں وغیرہ تو دوستو یہ وہ پوائنٹ ہے جو کافی سال پہلے ورکنگ میں ہوا کرتا تھا نیرو گیج کے لیے اب یہ لائن اور یہ ٹریک بلکل ہی مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے تو اب چلتے ہیں ہم آگے آپ کو لے کر جہاں پر کچھ نیرو گیج کی کوچز بھی کھڑی ہوئی ہیں ان کا بھی وزٹ کراتے ہیں اور کچھ کوچز جو ہیں سٹیشن کی بلڈنگ کے بلکل سامنے کھڑی ہوئی ہیں لوکوشٹ کے اوپر وہ ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے پہلے ہم آپ کو یوب کی طرف جو لائن جا رہی ہے اس کے بارے میں بتا دیں دوستو یہ ہے وہ نیرو گیج کی لائنز جو کافی سال پہلے یہاں سے چلا کرتی تھی ٹرینیں یوب کی طرف ارنائی کی طرف اب یہ خستہ حال کا شکار ہے پلیٹ فارم بھی بلکل ختم ہو چکا ہے غالباً یہ درخت بھی کافی پرانا نظر آ رہا ہے جو کہ گر چکا ہے یہاں پر جو ہے پلیٹ فارم ختم ہو جاتا ہے سامنے دیکھ سکتے ہیں بلکل اسٹیشن کا بورڈ جو ہے لگاو ہے لیکن بوستان جنکشن کا نام مٹ چکا ہے تو یہ ختم ہو گیا پلیٹ فارم لیکن لائن جو ہے نیرو گیج کی وہ بھی تک چل رہی ہے دیکھتے ہیں یہ لائن کہاں تک ہے آپ کو دکھاتے ہیں اور سامنے شاید آپ کو کیمرہ زوم کر کے دکھائیں کہ نیرو گیج کی کچھ کوچس ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ ہم آپ کو نزدیک جا کر دکھاتے ہیں اور اسم نے ہمیں آوٹر بھی نظر آئے ایک بہت پرانا جو بلکل خستہ حال چکا ہے ظاہری بات ہے کہ کافی سال ہو گئے اس آوٹر کو لگے ہوئے اور اس لائن کو اس ٹریک کو ختم ہوئے ہوئے تو یہ چیزیں ختم ہوتی جاتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لائن جو ہے نیرو گیج کی یہاں پر پوائنٹ چینج ہوتے تھے یہ لائن یہاں پر چینج ہوتی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہاں پر نیرو گیج کا لائنوں کا بلکل جال بچھا ہوا ہے اور اس سائٹ پر ہمیں براڈ گیج نظر آئے تو یہ لائن تو یہاں پر ختم ہوتی ہے لیکن مین لائن جو ہے یہ ہے جو نیرو گیج کی ہے یہ ورکنگ کے لئے کوشنٹ وغیرہ کے لئے یہاں پر براڈ گیج کا سسٹم بنایا ہوا تھا لیکن یہ بھی اب ختم ہو چکا ہے یہ لائن بالکل سیدھی دیکھ سکتے ہیں کہ مین جو لائن ہے نیرو گیج کی یو بھر نائی کانائی بابا کی طرف جو جا رہی تھی تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ختم ہوتی ہے ساتھ ساتھ ہم جا رہے ہیں اور نیرو گیج کی کوچز بھی ہمیں نظر آگئی ہیں دوستو یہ نیرو گیج کی کوچز ہمیں نظر آگئی ہیں اور یہ بالکل روڈ سے سائٹ پر پڑھی ہوئی ہیں ہماری ریل کا بہت قیمتی اساسہ ہے جو اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے اور وہ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے جو گاڑی جا رہی ہے وہ پھاٹک تھا دوستو حالیہ دو تین دن پہلے توفان آیا تھا مٹی کا تودہ جسے بولتے ہیں تو یہ جو نیرو گیج کی جو کوچ ہے یہ یہاں پر الٹ گئی تھی یہ دیکھیں یہ ہمارے بہت قیمتی کوچز ہیں جو اب اس طرح کے حالات کا شکار ہو گئی ہے دیکھیں لائن سے بلکل اتر کر پہلے ان کو لائن پر رکھا گیا تھا بائفاظت طریقے سے لیکن ہوا اتنی تیز آئی اور یہ بلکل اس طرف کو الٹ گئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نیرو گوچ کی کوچش کس طرح ہوا کرتی تھی بہت ہی عالی قسم کی لکڑیاں نٹ وغیرہ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں کیونکہ گورو کی بنائیوی چیز ہے تو وہ تو ماشاءاللہ کافی بہتر ہی ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل یہ الٹ گئی ہے اور اس کے اندر کا میٹیریل وغیرہ سب یہاں سے غائب ہو چکا ہے تو جب اس طرح کی معاملات ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ چوری چکاری اور باقی معاملات کون ایسے چیزوں کو چھوڑتا ہے اور بہت ہی عالی قسم کا لوہیاں اور لکڑی اس میں استعمال ہوئی بھی اس کوچس میں ابھی تک دیکھ سکتے ہیں کہ لکڑی کو کیڑے نے نہیں کھایا حالانکہ اگر یہ معامل کی مطابق اگر نارمل کوئی لکڑی ہوتی تو اس کو کیڑا اب تک کھا چکا ہوتا تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نیچے کے سائٹ سے اگر ہم آپ کو دکھائیں اس کے ویل کا سسٹم یہ سپرنگ وغیرہ تو بہت ہی عالی قسم کا میٹیریل استعمال ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے موٹے موٹے سپرنگ ہیں اگر ان کا خیال رکھا جاتا تو آج یہ قیمتی احساسہ ہمارا کوئی ڈکریشن یا کوئی میوزیوم میں ان کوچس کو لگایا جاتا تو آج یہ کوچس تباہ اور برباد نہ ہوتی باقی ہمارے پاکستان لیلوے کو اللہ آباد رکھے قائم اور دائم رکھے لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو فوکس کرنا پڑتا ہے اور ہم اپیل کر سکتے ہیں کہ خدارہ ان کوچس کے اوپر کچھ دھیان دیا جائے یہ بالکل تباہ ہو گئی ہے ابھی بھی وقت ہے کہ ان کے اوپر کچھ خیال کیا جائے اچھا جی دوستو اب ہم آگئے ہیں تھوڑا سائیڈ پر جہاں پر کرومائٹ کا بہت بڑا بزنس ہوا کرتا تھا پاکستان لیلوے کی طرف سے جس لائن کے اوپر میں چل رہا ہوں یہ چڑھائی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہ میں آستہ آستہ اوپر ہوتا جا رہا ہوں اور یہ ہم چڑھائی کی اوپر چڑھ رہے ہیں تو ٹرین یہاں پر یوب کی طرف سے ارنائی کی طرف آیا کرتی تھی اور اس طرح اوپر آ کر کرومائٹ کوئلہ وغیرہ جو ہوتا تھا وہ یہاں پر اوپر آیا کرتا تھا اور پھر یہاں پر اس سائیڈ کے اوپر یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر بقاعدہ ٹرک وغیرہ آ کر کھڑے ہوا کرتے تھے اور وہ جو ٹرین کے ذریعے کرومائٹ اور کوئلہ آتا تھا وہ ان ٹرکوں پر لوڈ ہو جاتا تھا اور پھر جو جو بزنس مین ہوا کرتے تھے وہ ان تک پہنچایا جاتا تھا اور یہ سامنے ایک بہت بڑی پانی کی ٹینکی ہمیں نظر آئی ہے جو کہ گوروں کے دور کی بنیوی بہت ہی انٹرسٹنگ جال نماز کے پلرز بنے میں بنیوی اور ابھی بھی ماشاءاللہ یہ اسی حالت پر مجود ہے میں بھی اس میں پانی مجود ہوگا کیونکہ اس کی حالت سے یہ مجھے بہتر لگ رہی ہے نہیں یہ بلکل خالی ہے کیونکہ ہمیں وہاں پر ایک ہول نظر آیا ہے یہ ٹینکی اب ورکنگ میں نہیں ہے کیونکہ اچھا ہم نے ہول دیکھ لیا تو ہول سے ہمیں بتا چلا کہ یہ ٹینکی اب ورکنگ میں نہیں ہے تو دوستو یہ لائن کے اوپر ہم چل رہے ہیں اور کافی اوپر آتے جا رہے ہیں اور لائن کی حالت بھی مزید خراب ہوتی جا رہی ہے تو دوستو بہتر ہے کہ یہاں کے جو مقامی ہیں جو گزشتہ دہائیوں سے یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم پوچھیں کہ یہ جو سائیڈنگ ہے ان کے بارے میں ان کے پاس کیا معلومات ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں علاقے کے رہائشی مزسر شیخ صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں سر خیریت سے سر خیریت سے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو سائیڈنگ ہے یہ آپ نے ایکٹیو دیکھی اپنے ہوش میں یا اپنے جو بزرگوں سے اس کے بارے میں کچھ تو نہ ہو تو وہ ہمیں کچھ بتائیں سر میں جب پیدا ہوں تو یہ تو تقریباً ہوں میں یہ بند ہو چکی تھی پیراستی سے پہلے یہ بند ہو گئی تھی صحیح ہے لیکن گوستان کا ایک نام ہے یہ بہت تاریخی شہر رہ چکا ہے شہر میں اس وجہ سے کہوں گا کہ پہلے یہ جنکشن تھا کوئٹا کے بعد یہ بلوچستان کا پہلا سٹیشن تھا جو یہ جنکشن رہ چکا ہے اور اس کے بعد یہ چھوٹی ریل گاڑی چلتی تھی یہاں تو مطلب یہاں بہت یادگار ہیں یہ آپ دیکھو یہ قروم یہاں لیا جاتا تھا یہاں سے بڑی ٹرین میں اسے لوٹ کر کے پھر پنچایا جاتا تھا یہ اور یہ آپ در کے آبادی دیکھو یہاں بینک ہوا کرتا تھا یہاں 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 بہت پیارا وہ تھا جس نے کبھی بوستان میں وقت گزارا ہے وہ ابھی بھی لوگ آتے ہیں یہاں سے پنجاب سے سندھ سے باہر کے ملک سے بھی لوگ یہاں ویزٹ کرنے آتے ہیں اپنی پرانی آدیں تازہ کرنے کے لیے یہ بہت خوبصورت ایک وہ رہ چکا ہے لیکن ابھی آپ دیکھو وہ جڑ گیا ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے لینوں کا یہ حال چوری ہو رہے ہیں ڈبے وہ گر گئے ہیں وہ ڈبے آپ دیکھو یہ ہماری کمتی اثر سے مجھے بتا رہا تھا یہاں پر پرو مائٹ جو ہے وہ لائے جاتا تھا پرو مائٹ کے علاوہ بھی یہاں پر کچھ اور لوڈ ان لوڈ ہوتا تھا کوئلہ لوڈ ہوتا تھا کوئلہ کہاں سے آتا تھا کوئلہ اشارہ گھرنائی ان علاقوں سے آیا کرتا اور اس کے علاوہ کوئلہ بنگال سے بھی کوئلہ بنگال سے بھی کوئلہ ہاں ہمارے چچہ بتاتے تھے بنگال سے کوئلہ آتا تھا اور پھر یہاں پرانا بازار بوستان کے نام سے خوشک میوہ منڈی ہوا کرتی جو کابل سے خوشک فروٹ بادام پستہ کاجو وغیرہ یہ لائے کرتے تھے یہاں سپیک ہو کے پھر یہ چھوٹی ٹرین کے ذریعے جوب اور ہرنائی اور شارق اور شارق سے بڑی ٹرین کے ذریعے انڈیا تکیس بہت شکریہ دوستو جیسا کہ یہاں کے مقامی بھائی نے یہاں پر بتایا کہ یہاں پر ٹرین آ کر رکا کرتی تھی کرومائیڈ کوئلہ تو دیکھیں یہ ایک سلائیڈ جیسی بنی ہوئی ہے جس سے یہاں پر ایسے کرومائیڈ یا کوئلہ نیچے کی طرف جایا کرتا تھا اور وہاں پر اس طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں لائن کے اس طرف آپ کو دیکھ سکتے ہیں براڈ گیج وہاں پر بڑی ٹرین جسے کہتے ہیں نارمل جو ٹرین ہے اس کے ذریعے کئی اور پہنچا آیا جاتا تھا اور یہ جو نیچے ایک ہمیں نظر آرہا ہڈسا یہاں پر کرومائٹ کوئلہ گرائتے تھے اور پھر دوسری ٹرین پر لوٹ کر پھر اس کو مختلف جگہوں پر بیجے جاتا تھا تو دوستو یہاں کے مقامی ہمارے بھائی جو آئے تھے انہوں نے یہاں پر ہماری کوڑڈنگ بھیجوائیں ان کا بہت بہت شکریہ یہ لیں فائم بھائی آپ کے لیے کولڈنگ آئی ہیں بھائی تینوں میں تو نہیں پیوں گا آپ لوگ بھی اس میں حصہ ڈالیں اپنا مدسر شیخ صاحب کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں بھی بتا دوں اس میں تو دوستو کافی لمبا یہ بریج جیسا بنا جہاں پر یہ سسٹم ہوا کرتا تھا جہاں پر کوئلہ کرومائیڈ اترتا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں پراپر ہٹس بنے میں اور سلوپ دیا گیا جہاں پر کرومائیڈ اور کوئلہ گرائے جاتا تھا اور پھر اس کو انلوڈ کر کے دوسری ٹرین میں لوڈ کیا جاتا تھا پھر یہ لوکوشٹ تک جا رہی تھی لیکن اب آپ لوگوں کو جیسے کہ سسٹم بلکل ہی ختم ہو چکا اب ہم جا رہے ہیں لوکوشٹ بوستان تو لوکوشٹ بوستان اور وہاں پر کافی ساری نیرو گیج کی کوچس بھی کھڑی ہوئے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو یہ نیرو گیج کی کوچس وغیرہ نظر آ رہی ہوں گی دوستو آخر کار بالمقابل ہم بوستان لوکوشٹ کی طرف پہنچ چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں نیرو گیج کے جال بچے میں بہت بڑی داستہ تھی بوستان ریلوے جنکشن کی جو بلکل سنسان ویران پڑا ہوا مختلف کے سب کی کوچس ہیں سلیپر ایکانومی کیونکہ اس وقت حیثی وغیرہ کا سسٹم ہوا نہیں کرتا تھا سلیپر کی کوچس ہوا کرتی تھی ایکانومی کلاس کی ہوا کرتی تھی لیکی اللہ کلر کا ہمیں ڈبا نظر آیا ہے جس کی حالت وقت بہت ہی زیادہ خراب ہے مٹی کا دھیر لگا ہوا اور میں بھی یہ لگج کی کوچ ہوا کرتی تھی تو دوستو یہ اسی سلیپر پاکستان کا بہت ہی یونیک تو دوستو یہ سلیپر کوچ نیرو کیج کا کیونکہ اس وقت اسی کا سسٹم تو نہیں ہوا کرتا تھا سلیپر کوچ اس ہوا کرتی تھی دیکھ سکتے ہیں نیرو گیج کی کوچ ہیں ویلز وغیرہ اور کافی زبرتس قسم کا میٹیریل استعمال ہوا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو دیکھ سکتے ہیں دوستو کافی تعداد میں یہاں نیرو گیج کی کوچ کھڑی ہوئی ہیں ملکل لائن سے غالباً کوئی میکسیمم تیس سے پینتیس کوچس آویلیبل ہیں جس میں ایکانومی کلاس اور سلیپر کوچس یہاں پر مجود ہیں نیرو گیج کی کوچس میں یہاں کے جو مقامی یہاں پر یہ پارٹی وغیرہ کر رہے ہیں کیا چاہے پی رہے چاہے زبردست پیو پیو نہیں اللہ زد پیو ابھی ہم لوگ نے بوتل پی ہے دوستو اب ہم جو ہیں ٹرن ٹیبل کی طرف جا رہے ہیں فاہم بھائی ہمارے لیڈر آگے آگے اور ہم پیچھے پیچھے تو دوستو چلتے ہم سی این ڈیو ڈیپورٹ جہاں پر ایک زمانے پر سٹیم لوکوموٹیف ہوا کرتے تھے اور کافی یہاں پر ورکنگ ہوا کرتی تھی یہ سٹیم لوکوموٹیف کا شڈ ہوا کرتا تھا جو کہ ایک بڑا تاریخی جنگشن تھا بوستان اور بڑی ورکنگ ہوا کرتی تھی پاکستان ریلوے کوئٹر ڈیویزن بڑا منافع بکش ادارہ ہوا کرتا تھا لیکن حالی احلاتوں کی وجہ سے یہ سارا سسٹم یہاں پر ختم ہو چکا یہاں پر ہمیں بھیڑ بکریوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آرہا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہڈ بنا ہوا ہے نیرو کیج کا تو دوستو یہاں پر بوستان لوکوشڈ میں ایک زمانے میں سٹیم لوکوموٹیف ہوا کرتے تھے لیکن اب یہاں پر بھیڑ بکریوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آرہا یہاں پر ایک بزرگ بھی پیٹھے میں اپنی زوجہ کے ساتھ یہ آجی صاحب سے ہم نے پوچھا کہ بھیڑ بکرییں یہاں پر بیچ رہے ہیں تو ان کا یہ مویشیوں کا کام ہے اور کافی تعداد میں ان کے پاس یہ بکرے موجود ہیں یہ سیل بھی کر رہے ہیں ان سے ہم نے پوچھا یہ بلتے میرا کامی ہے یہاں کے مقامی ہے جو جو کہ لوکوشڈ کے اندر انہوں نے یہاں پر سائے کے لیے اپنے جانوروں کو رکھا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پرانی علماری ہے دوستو یہ ہے کرین کا کوئی سسٹم بنایا وہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اک وغیرہ لگا ہوا یہاں پر جیسے کوئی مشینری وغیرہ انجن کی کوئی منٹین اس کو ہیوی کام ہوا کرتا تھا وہ سسٹم یہاں پر ہوا کرتا تھا تو دوستو اب ہم جا رہے ہیں ریسٹ ہاؤس کی طرف جہاں افیسرز وغیرہ آکا ٹھیرا کرتے تھے اب چل کر دیکھتے ہیں کہ ریسٹ ہاؤس کی مجودہ حالت کیا ہے لگ تو ہم اچھی رہی ہے کیونکہ یہاں پر درخت وغیرہ میں نظر آ رہے ہیں ہم اب گیٹ سے اندر انٹر ہو رہے ہیں یہ ہے بوستان ریلوے جنکشن کا ریسٹ ہاؤس افیسرز ریسٹ ہاؤس تو اب دیکھتے ہیں یہاں پر روم وغیرہ اور باقی بلڈنگ وغیرہ کہاں پر ہیں اس کا وزٹ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لوکیشن ہے سیدھی سڑک دونوں طرف ہرے بڑے درخت پڑا پیارا منظر ہے اور سامنے ہمیں بلڈنگ نظر آ رہی ہے میں بھی وہاں پر ریسٹ ہاؤس بنا ہوا ہوں گا دوستو یہ سامنے ہیں ریسٹ ہاؤس کی مین بلڈنگ جو ہمیں نظر آ گئی ہے کسی ٹیم پر یہ بڑا یہاں پر ایک سسٹم ہوا کرتا تھا لوگ یہاں پر آ کر رہا کرتے تھے میں بھی اب یہ بلڈنگ بند کر دی گئی ہے اب اندر کے حالات تو ہمیں فیلال بتا نہیں ہے کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں کیا سہولتیں موجود ہیں یہ انگور کا بڑا ہی بہترین درخت ہمیں نظر آئے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو انار کے درخت یہاں پر لگے ہیں فیلال انار ابھی پکے نہیں چھوٹے چھوٹے ہیں کچھے ہیں انار دوستو اب جو ہیں ہم آپ کو بوستان کے ٹرن ٹیبل کی طرف لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کس قسم یہاں کا ٹرن ٹیبل ہے نیرو گیج براڈ گیج دو قسم کا یہاں پر ٹرن ٹیبل دیکھ سکتے ہیں ایک ہی ٹرن ٹیبل میں سسٹم بنا ہوا ہے تو اب ہم ٹرن ٹیبل کی طرف پہنچ چکے ہیں سامنے بلکل ہمارے ٹرن ٹیبل آ چکا ہے تو دوستو یہ ہے ٹرن ٹیبل یہاں پر نیرو گیج اور براڈ گیج دونوں کا ٹرن ٹیبل ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ہے نیرو گیج اور یہ ہے سائٹ پر براڈ گیج اب ہم بلکل سینٹر میں آگئے تو آپ کو دونوں گیج نظر آرہے ہوں گے بیچ میں سینٹر میں جو ہے نیرو گیج ہے اور سائٹوں پر براڈ گیج ہے تو دوستو ہم نیچے آگئے ٹرن ٹیبل کے کہ یہ گورو کے دور کا بنا ٹرن ٹیبل کافی مضبوط اس کے ویلز وغیرہ دیکھیں آپ یہ اس کے ویلز ہیں جو کہ ہم نے کوشش کی لیکن یہ بہت انجام ہے مشینری سسٹم نہیں ہے بلکل ویلز کے ذریعے یہ گھومتا ہے یہ ٹرن ٹیبل دیکھیں دونوں طرف جو ہے اس کے لائن بنی براڈ اور نیرو اب ہم ٹرن ٹیبل کے اوپر آ چکے ہیں تو دوستو ہم نے بوستان ریلوے جنگشن کو کور کیا یہاں کا لوکو شیڈ ٹرن ٹیبل نیرو گیج کا سارا سسٹم کرومائٹ کا سسٹم آپ کو دکھا یا تو دوستو اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ہم اپنے کیمرے وغیرہ سمیٹ رہے ہیں فائم بھائی اللہ حافظ نے بھی اپنی ویڈیو کا اختتام کر دیا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ